آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کاسٹ آف پروڈکشن ریپورٹ کاسٹ آف پروڈکشن ریپورٹ ہمارے پاس کوئی بھی ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جس کے اندر ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہم نے پروڈیوز کیاں بنائی ہیں ان کے اوپر ہماری ٹوٹل کاسٹ کتنی آئی ہے اب یہاں پہ ہم ایک اگزمپل لیتے ہیں اور اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک سابن بنانے والی کمپنیاں منفیکچرنگ کمپنی ہے جو مختلف ڈپارٹمنٹ کے اندر کام کرتی ہے اور سابن کو پروڈیوز کرتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں ڈپارٹمنٹ واہ ڈپارٹمنٹ واہ ڈپارٹمنٹ 3 اب کاسٹ آف پروڈکشن ریپورٹ جس کو ہم سی پی آر بھی بولتے ہیں یہ ہر ڈپارٹمنٹ اپنے لیے الگ الگ بنائے گا اور یہ بتائے گا کہ اس نے جو چیزوں کے اوپر کام کیا سابن کے اوپر کام کیا اس نے کتنی کتنی کاسٹ لگائی ہے اپنے لیے یہ ریپورٹ کیسے بنائے گا اب اگر ہم یہ کہیں کہ جی ڈپارٹمنٹ ون کے اندر جو کمپنیاں سابن بنانے والی اس نے یونٹ سٹارٹ کیے تھے بنانے کے لیے اپنے بیس ہزار سابن اس نے بنانا سٹارٹ کیے تھے جس سے ہم نے یہاں پہ لکھ لیے اور جب مائنہ اینڈ ہوا جون ختم ہوا تو ہم نے دیکھا کہ یہ بیس ہزار جو اس نے بنانا سٹارٹ کیے تھے اس میں سے جو کمپلیٹڈ سابن ہے وہ اٹھا ایٹین تھاؤزنڈ ہے اور جو ان کمپلیٹ ہے وہ ابھی ٹو تھاؤزنڈ یونٹس ہیں یعنی سابنس ہیں جن کے اوپر ابھی بھی وہ کام کر رہی ہے یعنی کہ جو اس نے سٹارٹ کیے تھے سابن اس میں سے کچھ سابن اس نے کمپلیٹ کر لیا ہے اور کچھ ابھی بھی کمپلیٹ ہونے کے لیے باقی ان کے اوپر کام ہونا باقی ہے اور جب ہم کانسٹ آف پروڈکشن ریپورٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو جب اس کے اندر ہم یہ بتاتے ہیں کہ جی یونٹس سٹارٹ کتنے تھے کمپلیٹ اور ان کمپلیٹ کی جو انفارمیشن ہم بتاتے ہیں وہ ہم اپنی کاسٹ آف پروڈکشن ریپورٹ کے کونٹری سکیجول والے حصے کے اندر شو کر رہے ہوتے ہیں اب اگر ہم مزید اپنی اس اگزمپل کو کنٹینیو کر رہے ہیں اور دیکھیں کہ اس کے اوپر ہمارے بیس ہزار یونٹس اوپس جو بنائے تھے ٹوانٹی تھاؤزنڈ سوپس ان کے اوپر ہمارے ٹوٹل کاسٹ کتنی تھی تو ہم کچھ اس طرح سے یونٹس کر لیتے ہیں کہ جی ہماری جو ٹوٹل کاسٹ تھی وہ تھی مٹیریل ہمارا لگا تھا ففٹی تھاؤزنڈ روپیز کا لیبر ہماری تھرٹی تھاؤزنڈ روپیز کی اور فیکٹری ہماری ٹوانٹی تھاؤزنڈ روپیز کی لگی تھی اور ہمارا ٹوٹل جو خرچہ ہوئے وہ ون لیک روپیز کا ہو چکا ہوا ہے اب جس طرح یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ہمارا ان ٹوانٹی تھاؤزنڈ سوپس کے لیے ون لیک روپیز کا خرچہ ہو چکا ہے لیکن اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے میٹیریل کا خرچہ ایک یونٹ کے لیے کتنا ہوا لیبر کا خرچہ ایک یونٹ کے لیے کتنا ہوا اور فیکٹری ہاور ہڈ کے لیے فیکٹری ہاور ہڈ کا ایک یونٹ کے لیے کتنا خرچہ ہوا اور اس طرح ہم ٹوٹل خرچہ دیکھیں گے ہمارا پر یونٹ یعنی ایک سابن بنانے کے لیے ہمارا کتنا خرچ ہوا اس کو ابھی ہم نکالتے ہیں اور پر یونٹ کاؤسٹ کو کلکولیٹ کرنے کے لیے ہم یہاں پر ایک فرمولا لکھ لیتے ہیں اور وہ ہے ہمارے پاس کہ پر یونٹ کاؤسٹ ہمارے پاس یعنی کہ ایک سابن بنانے کی کاؤسٹ ہمارے پاس کتنی ہوگی کاؤسٹ ڈیوائیڈڈ بائی نمبر آف یونٹس بنائے ہیں اس کے ساتھ ڈیوائیڈ کر دیں گے کاؤسٹ کو تو وہ ہمارے پاس ایک یونٹ کی یعنی ایک سابون بنانے کی کاؤسٹ آ جائے گی اب ہم یہاں پہ ایک اکر کے مٹیریل لیبر فیکٹری آور ہیڈ کے اعتبار سے ایک ایک سابون کی کاؤسٹ کو کلکولیٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اب اگر ہم مٹیریل کی کاؤسٹ پر یونٹ یعنی ایک سابون کیلئے کلکولیٹ کریں تو ہم یہاں پہ کاؤسٹ کی جگہ 50,000 لیں گے اور نمبر آف یونٹس ہمارے پاس 20,000 ہم نے سٹارٹ کیے تھے لیکن یہاں پہ ایک غور طلب بات وہ یہ کہ یہاں پہ سٹارٹ ہم نے 20,000 کیے تھے لیکن اس میں سے ہمارے صرف اور صرف 18,000 کمپلیٹ تھے اور 2,000 جو ہیں وہ ابھی انکمپلیٹ تھے تو اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سیچوئیشن کیا بنتی ہے اب ہم چلتے ہیں کہ ہم دی کاؤسٹ کی جگہ 50,000 لیتے ہیں اور جو نمبر آف یونٹ ہے 18,000 پلاس 2,000 اور اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ہم لیتے ہیں material cost کی جگہ ہم یہاں پہ لیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس یہ تھی 50,000 اور جو یونٹ ہے جو ہمارے کمپلیٹ یونٹ ہے کمپلیٹ یونٹ ہمارے پاس تھے 18,000 اور پلاس یہاں پہ کر لیتے ہیں ہمارے پاس جو ان کمپلیٹ یونٹ تھے ان کی امورت تھی 2,000 ہمارے پاس لیکن ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ہمارے پاس 2000 یونٹس ہیں یہ ہمارے پاس انکمپلیٹ ہیں یہ فل کمپلیٹ نہیں ہوئے یہ والے 2000 سابون ہیں ہم یہاں پہ فرز کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس 50% کمپلیٹ تھے اور 50% انکمپلیٹ تھے اب اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو ہم یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس 50.000 روپیز کا خرچہ ہوا ہے یہ ہمارا سارے کے سارے 20.000 سابون کے اوپر خرچہ نہیں ہوا بلکہ اس میں سے ہمارے 18.000 کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور جو 2000 یونٹ ہے وہ ابھی سٹیل انکمپلیٹ ہے اس لیے یہ ہمارا پورے کے پورے 20.000 سابون کے اوپر خرچہ نہیں ہوا بلکہ 20.000 سے کم سابون کے اوپر خرچہ ہوا ہے کیونکہ ہمارے سارے کے سارے 20.000 کا سابون نہیں بنے تھے جس طرح ہم نے وہاں کہا تھا کہ جو ہمارے انکمپلیٹ یونٹ ہیں یہ اگر 50% کمپلیٹ ہے تو اس طرح 50% کو 50 ڈوائیڈ بے 100 ہم نے لکھ دیا اور ملٹی پلائے پر 2000 کا لیا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہمارے پاس جو یہ 50,000 کا خرچہ ہوا ہے یہ ہمارا 18,000 کمپلیٹ یونٹ اور 2000 جو انکمپلیٹ جو ملٹی پلائے 50% ہوگا تو 1000 کمپلیٹ یونٹ کے برابر آ جائے گا تو کمپلیٹ یونٹ ہمارے پاس یہاں پر ٹوٹل اس کیس میں 18,000 یہ 1,000 یہ مطلب 19,000 آ جائیں گے تو اس کو ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارا 50,000 کا خرچہ ہوا ہے یہ پورے کا پورا 20,000 یونٹ پر نہیں ہوا بلکہ 19,000 کمپلیٹ یونٹ کے برابر یہ ہمارا خرچہ ہے جو کہ ہمارے پاس آ گیا ہے 2.63 اور یہ ہمارے پاس آ جائے گا روپیز میں اس کو یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں تو ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارے پاس ایک یونٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے material کا کتنا خرچہ ہوگا وہ ہوگا ہمارے پاس 2.63 اسی طریقے سے ہم labor اور factory overhead کو بھی calculate کرتے ہیں اب ہم اسی طریقے سے labor کی cost کو بھی calculate کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ labor کی cost ہمارے پاس ہے ہمارے پاس 30,000 اور اسی طریقے سے complete اور incomplete units کے ساتھ بھی ہم اسی طریقے سے کرتے ہیں اور اس کو ہم یہاں پر record کرتے ہیں ہمارے پاس جو لیبر کی کونس تھی وہ تھی ہمارے پاس وہ یہاں پہ ریکارڈ کر لیتے ہیں 30,000 اور اسی طریقے سے ہم یونٹس کو بھی لے لیتے ہیں 18,000 جو ہمارے وہ کمپلیٹ یونٹس تھے اور جو ہمارے پاس جو 2,000 یونٹس ہیں وہ ہمارے پاس 50% ہیں ان کو بھی لکھ لیتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ 2,000 یونٹ ملٹیپلا پہ 50% لکھ لیا اب اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ جو ہم نے 30,000 روپیز کا خرچہ کیا ہے وہ کیا تو ہم نے 20,000 کے اوپر تھا لیکن اس کے اندر سے ہمارے 18,000 یونٹس کمپلیٹ ہوئے تھے اور 2,000 ابھی still in process تھے جو ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے تو وہ 1000 یونٹ کے برابر تھے تو اس کا مطلب ہے کہ 30,000 کا جو ہمارا خرچہ ہوا وہ 19,000 سوپس کے لیے تھا اور ایک سابون بنانے کی جو ہماری قیمت آئی ہے وہ 1.57 آئی ہے ہمارے لیبر کے اعتبار سے اسی طریقے سے اب ہم فیکٹری آور ہیڈ کے بھی کلکلیٹ کر لیتے ہیں اور اسی طریقے سے ہم نے فیکٹری آور ہیڈ کی کسٹ پر یونٹ جب یعنی ایک سابون کے لیے کلکلیٹ کی تو وہ ہمارے پاس آئی ہے 1.05 اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو کمپلیٹ یونٹ ہوگا کمپلیٹ سابون ہوگا اس کی ہمارے پاس material لیبر اور فیکٹری آور ہیڈ کے اعتبار سے پوری کسٹ کتنی ہے یعنی ایک سابون بنانے کے لیے ہماری خرچہ کتنا ہوا ہے تو اس کو ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں تو جب ہم نے ان سب کسٹ کو material کی لیبر کی اور فیکٹری آور ہیڈ کی پر یونٹ کسٹ کو ایڈ کیا تو ہمارے پاس 5.25 آیا اس کا مطلب ہے کہ ایک سابون کو بنانے کے لیے جو خرچہ ہے وہ ہمارے پاس 5.25 روپیز ہے یہ ایک سابون کی کسٹ ہوگی ہمارے پاس اب یہ پر یونٹ کسٹ کی کلکلیشن اور اس کے علاوہ جو ہم نے یہاں پہ اوپر بتایا تھا کہ ہمارے پاس جو ٹوٹل کسٹ ہے ہمارے پاس یہ کتنی ہے یہ ہم اپنے کسٹ او پروڈیکشن ریپورٹ کے اندر کسٹ چارج ٹو ڈیپارٹمنٹ والے سیکشن کے اندر شو کر رہے ہوتے ہیں اور یہ یہاں پہ ہم نے لکھ لیا کہ یہ ہمارا کسٹ چارج ٹو ڈیپارٹمنٹ کے اندر ٹوٹل کسٹ بھی اور پر یونٹ کسٹ بھی شو ہو رہی ہوگی اب ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ہمارے پاس 1.00 روپیز کا ٹوٹل خرچہ ہے اس میں سے کتنا کسٹ ہماری 18.000 جو کمپلیٹ ساب سے ان کے اوپر ہے اور جو ان کمپلیٹ جو 50% کمپلیٹ ہے ان 2000 یونٹس کے اوپر ہمارا کتنا خرچہ ہے تو اس کو ابھی ہم دیکھتے ہیں تو اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کمپلیٹ سوپ تھے وہ تھے ہمارے پاس 18.000 اور ایک سوپ کے جو کسٹ ہی ہماری کمپلیٹ کرنے کے لیے وہ آئی تھی ہمارے پاس 5.25 کی جب ہم ملٹی پلی کیا تو یہ ہمارے پاس 94.500 روپیز بن گئے یعنی کہ ہمارے جو 18.000 سوپ کے اوپر ٹوٹل کسٹ لگی ہے وہ ہے 94.500 روپیز کی اسی طریقے سے اب اگر ہم لے کہ جو ہمارے ان کمپلیٹ یونٹس تھے تو ان کے اوپر کتنی کسٹ لگیا یعنی کہ جو ہمارے پاس سوپ تھے تو ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جی مٹیریل کے اعتبار سے لیبر اور فیکٹری آور ہڈ کے اعتبار سے الگ الگ ہم ان کو کسٹ کلکولیٹ کریں گے اور یہاں پہ ہم نے اس راؤنڈنگ کو اڈجسٹ کر کے جب یہاں پہ ان کی اماؤنٹس لکھی تو مٹیریل کے اعتبار سے 27.13 اور لیبر 16.54 اور فیکٹری آورڈ جو ہے وہ 11.83 کے اعتبار سے وہ ان کی کسٹ لگ چکی تھی اور اس کا مطلب ہے کہ جو ہماری ٹوٹل ان کمپلیٹ سوپس کے اوپر کسٹ تھی وہ تھی 55.100 روپیز کی اور کمپلیٹ یونٹس کے اوپر جو ہے وہ ہمارے پاس 94.500 کی ہے تو اس کا اگر ہم ٹوٹل ہے تو یہ ہمارے پاس پھر سے 1.100 روپیز بن جاتے ہیں تو اس چیز کو ہم اپنی اور یہ ہمارے پاس روپیز میں ہوتے ہیں اس چیز کو ہم اپنی کسٹ پروڈکشن ریپورٹ کے اندر جس ہیڈ کے اندر شو کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کسٹ اکاؤنٹیٹ فارس فالو کہ یہ جو ہم نے کسٹ اوپر لگائی تھی اس کو ہم نے کیسے کیسے بتایا کہ کمپلیٹ میں کتنی ہے اور ان کمپلیٹ کے اندر کتنی کسٹ ہماری لگ چکی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہمارے پاس جو کسٹ او پروڈکشن روپورٹ ہوگی اس کے تین اسے بنیں گے جس کے اندر ایک ہمارا ہوگا کونٹیٹی سکیجوال جس کے اندر ہم بتائیں گے کتنے یونٹس سٹارٹ کی اور کتنے ہم نے ٹرانسپر کیا ابھی بھی ہمارے پاس ہیں دوسری کسٹ چارٹو ڈپارٹمنٹ یعنی کہ ان سوپس کو بنانے کے لیے جو ہمارے کیس میں تھا کتنا خرچہ ہوا اس کی ٹوٹل اور پر یونٹسپر ہم نے کلکلیٹ کی وہ ہم اس میں کسٹ چارٹو ڈپارٹمنٹ والے سیکشن میں دکھتے ہیں اور کسٹ اکانٹیٹ فاریس فالو کے جو ہمارے پاس کمپلیٹ ہوئے اور ان کمپلیٹ ہے ان کے اوپر کتنا خرچہ ہوا ہے الگ الگ کر کے وہ ہم یہاں پر کسٹ اکانٹیٹ فاریس فالو میں بتاتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم پر unit cost کو calculate کرنے کے لیے working بھی کرتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے سیکھا کہ ہمارا cost of production report کے اندر کون کون سے section بنتے ہیں اور اس اریک section کے اندر ہم کون کون سے والا data show کر رہے ہوتے ہیں